پاکستان اوورسیز نیوز میں آج جو پہلی حبر شامل کر رہے ہیں وہ دیارے گیر میں شادی ہان آبادی کی مناسبت سے ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ایمزید شرفی پردیس میں پردیس کی ہشیاں بھی ایک ہنپری تہمیت رکھتی ہیں دیارے گیر میں مکین افراد کی زنگیر ایک مہدود دائرہ میں منزل کی جانی پر آواندوا ہوتی ہے اس ماحول میں اگر شادی کا دعوت نامہ ملے اس میں شرکت وہاں پر محبت پری ہوشیوں اور حبصورت مناظر دے کر وقت تھم جاتا ہے آج ہمارے ہر دل عزیز دوست محمد عارف بٹ کے بیٹے انجینئر کامران عارف کی شادی ہانہ آبادی تھی جس میں یہاں مکین کمیونٹی کی سرکردہ شہسیات محبتوں اور ہوشیوں کے ساتھ شامل ہوئی مقامی ہوتل میں یہ تقریب و لیمہ اپنی پوری آپ اتاب سے رات گیر تک جاری و ساری رہی جہاں لوگ ولولا اور پرجوش انداز میں عارف بٹ کو بیٹے کی شادی کی مبارک بات دے رہے تھے وہاں مزوان عارف بٹ اپنے مہمانوں کو پرت پاک مسکراتے چہرے کے ساتھ شکریہ دا کرتے اور ان کی آمد پر محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے محمد عارف بٹ کے صاحب زادے انجینئر کامران کی شادی ہانہ آبادی دعوت و لیمہ میں کمیونٹی کی برپور شرکت کی گئی کوئیت میں کرونا بغران کے حاتمہ کے بعد روز مرازنگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے تقریبات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں پہلی بڑی اور اہم تقریب سموار چودہ مارچ کی شب کراؤن پلازا ہوتل میں منقید ہوئی جب کوئیت میں مکیم پاکستانی کمیونٹی کی ہرد لزش شہسیت محمد عارف بٹ صدر پاکستان ڈزنس کونسل کے صاحبزادے انجینئر کامران عارف بشاہدی کمیونٹی کی انتہائی کابلنٹ شہسیت سینئر ڈاکٹر الٹاف کی صاحبزادے ڈاکٹر آمنہ الٹاف سے انجام پائی تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کی دعوت و لیمہ میں کمیونٹی کی تمام سرکردہ شخصیات کے مدو کیا سفارت احانہ پاکستان کے چارج ڈی اپیرز عزت ماب فیصل مجید کوئیت میں تقریباً تمام پاکستانی تنظیموں کے صدور پاکستانی تعلیمی اداروں کے پرنسپلز اور آلہ کوئیتی شخصیات کو مدو کیا گیا اس موقع پر ایک محصر تقریبی منقید ہوئی جس کی کمپیرنگ کمیونٹی کی ممتاز شہسیت ڈاکٹر جہانزیب عثمان صدر عوامی نیشنل سینٹر نے بڑے حبصورت انداز سے کی دلاوت قرآن قریب کاری سعید اب رحمان نے حاصل کی انہوں نے مذبان عارفت اور دلہ دلہن کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی انہوں نے اسویسییشن آف پاکستانی ڈاکٹرز ان کوئیت کے صدر ڈاکٹر شجاہ دین کو دعوت احتاب دی انہوں نے کہا کہ جب بچے رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو والدین کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ عارفت کمیونٹی کی ہر دل عزیز شہسیت ہیں جو فلاحی کاموں میں ہمیشہ پیش پیش ہوتے ہیں اسویسییشن آف پاکستانی ڈاکٹرز ان کوئیت کے زیر احتمام جتنے بھی میڈیکل کیمپس منقید ہوئے ہیں وہ انہیں اسپانسرز کرتے رہتے ہیں ان کی بہو ڈاکٹر آمنہ بھی تمام میڈیکل کیمپس میں شرکت کرتی رہی ہیں اللہ تعالیٰ نئے جوڑے کو زندگی کی تمام حوشی انصیب فرمائے کمیونٹی کی سرکردہ شہسیت حافظ محمد شبیر صدر پاکستان بزنس سنٹر جو عارف پٹ کے قریب ترین دوست اور درینہ ساتھی ہیں ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ عارف پٹ صاحب ان کے قریب ترین دوست اور بھائی ہیں وہ ہر کام میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں وہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تمام حوشی انصیب فرمائے سفارت حانہ پاکستان کے کمیونٹی ویل فیر اتاشی فرخ حمیر سیار نے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سفارت حانہ پاکستان کی طرف سے محمد عارف پٹ اور نئے شادی شدہ جوڑے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دونوں حاندانوں کے لیے نیک واہشات کا اظہار کرتے ہیں کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے آپ سب کی آمد بڑی خوشی کی بات ہے وہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں آپ سب نے وقت نکالا اور تشریف لائے وہ قویٹی شخصیات اور کمیونٹی کے تمام معزز مہمانوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کی آمد ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے اور ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آپ دعا کریں اجتماعی دعا کے ساتھ یہ مجسد تقریب احتدام کو پہنچی جس کے بعد تمام نہمانوں کو پتکلے خوشی کی دعوت دے گی کیمرہ میں شریف حدیثی پاکستان اوورسیز نیوز